مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدین والے مدنی مدین والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدین والے تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آگ مدنی مدین والے مدنی مدین والے یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفاق ہے یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفاق ہے اے طبیب جلد اولا اے طبیب جلد اولا مدنی مدین والے مدنی مدین والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدین والے کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی خجور پانی کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی خجور پانی تیرا ایسا صدقانا مدنی مدین والے مجھے در پہ پہ بلانا مدنی مدین والے مجھے در پہ پہ بلانا مدنی مدین والے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب حسن امام بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے عالم دین مفتی محسن و زمان صاحب نے آپ کو خشامدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مبشر عالم آپ کو خشامدید کہتے ہیں مفتی صاحب اب بس رمضان المبارک ہم سے الویلہ لینے والا ہے اور ابھی دو ایک مروزے اور رہ گئے ہیں میں یہ جانا چاہتا ہوں کیونکہ جو آخری کے ہمارے دن بچتے ہیں رمضان میں اس میں کیا عبادت کرنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جیسے کہ پہلے بھی عرض کری جاتا چکا ہے یہ آخری عشرہ دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ پہلے عشرے میں رحمت برسا رہا ہے دوسرے عشرے میں گناہوں سے معافی دے رہا ہے تیسرے عشرے میں اللہ جنت رہا فرما رہا ہے سبحان اللہ یعنی کہ میں یہ نہیں کہوں کہ دوزو سنے جاتا بلکہ میں کہوں گا اللہ جنت دے رہا ہے تو اب یہ تیسرے عشرہ یہ ہے کہ بندہ نیکی کرتا ہے اچھائی کرتا ہے نمازِ نوافل پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کہہ رہا ہے کہ میں رحمت سے نماز ہوں رحمت تو سب چیز اب اس میں شامل ہو رہی ہیں جب جنت مل رہی ہے تو اسے مراد یہ کہ اللہ رحمت بھی دے رہا ہے اللہ مغفرت بھی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنا خاص انعام دے رہا ہے کیونکہ اللہ فرمائے ان اللہ اشترہ بالمؤمنین ہم نے مومنوں کی جانوں کو خرید لئے اس لیے کہ ان کے عوض جنت ہے یعنی جان اور مال کو خریدا اللہ نے اپنی رضا کیلئے لیکن انعام کیا رکھا جنت جنت سے مراد کہ جنت اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بندے کو توفہ دے دیا ہے اصل بندے کا مفصد یہ کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے مفصد اس کے معذرت کے ساتھ کہ لوگ گناہوں کی طرف واپس بڑھتے ہیں اگر ہم دیکھیں شراب خانوں کی طرف رش لگ جاتا ہے استغفراللہ اس کے علاوہ ایک عجیب گہمہ گہمی شروع رہتی ہے موٹر سائیکلیں ہوا میں اڑا رہے ہیں نکل رہے ہیں کیا چاند رات کی عبادت کی کوئی فضیلت ہے یا چاند رات آنے کا مصد یہ ہے کہ بس اب آپ یوم الجزہ کہا گیا ہے اس کو یوم الجزہ وہ دن جو ہے وہ جو رات ہیں اور رات کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو لیل کی رات ہے وہ جزہ کی رات ہے اور اس رات کی شان و عظمت یہ ہے کہ اس رات میں جو عبادت و ریاضت کرتا ہے وہ اللہ کا قرب آتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حدیث ہے نا کہ مزدور کے پسینے خوش خونے سے پہلے تو گواہ ہو جاؤ جن بندوں نے نمازیں پڑھی جن بندوں نے روزہ رکھا جن لوگوں نے قرآن کی تلاوت سنی ترازہ پڑھی آج ان کا رب ان کو بخشتا ہے تو مرام یہ کہ اللہ تعالی فرشتوں میں فقر کرتا ہے کیوں فقر کرتا ہے آپ یاد رکھیں سور بقرہ آپ اٹھا کر دیکھیں سور بقرہ کے اندر اللہ فرمائے ہم انسانوں کیا کریں گے جب آئیں گے تو لائی کریں گے فساد پھیلائیں گے تو ان کو اپنا خلیفہ مت بنا تو اللہ تعالی فرمائے جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے تو رب تعالی اس بات پر فقر کرتا تم کہتے ہیں فساد پھیلائیں گے یہ دیکھو یہ تو میرے لئے یہ رغہ رکھا ہے انہوں نے انہوں نے تو میرے لئے عبارت کی لیکن افسوس وہی بات جب کہتے ہیں نا ایک چیز بند ہے قید ہے اور مثال نے جو کیوں سے گناہ کر رہا ہو آپ نے بھی شراب کی مثال دی جو شراب پیتا ہوگا شیطان کیا اس کو بھیکائے گا یا شیطان اس کے پاتھ جائے گا جو شراب نہیں پیتا ہو شیطان اس کے پاتھ جائے گا نا تو ہوتا ہی ہے یہ کہ جب شیطان کو یہ شیطان من ہوتے ہیں نا نص کھلا ہوتا ہے تو شیطان جیسے ہی کھلتے ہیں وہ فوراں ان کی طرف راغب ہوتے ہیں جو پہلے ان کے دائرے کار میں تھے اچھا مفتی صاحب جو لوگ چاند رات کے دن اس طرح کی برکتیں بھی کرتے ہیں تو کیا ان کی جو عبادتیں ہوئی ہوتی ہیں جو انہوں نے پورے رمضان کی ہوتی ہیں وہ ساری ضائع ہو جاتے ہیں ضائع سے مراد ضائع تو نہیں ہوں گی ذائع سے بات ہے اللہ تعالیٰ ان کی عبادت فضائل کا نیکی کا ثواب عطا فرمائے گا لیکن بات یہ اللہ جو چاہے لکھ دے اللہ جو چاہے مٹا دے مراد یہ کہ انسان حدیث پاک میں میں آپ کو حدیث بیان کروں رسول فرماتے ہیں جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک نور کا نقطہ پیدا کرتا ہے اور وہ نقطہ نور کا پھیلتا جا جاتا ہے یہاں تک کہ بندے کے بارے حدیث پاک کے مفہومے کہ بندہ جنتی لکھ دیا جاتا ہے لیکن پھر بندہ جب گناہ کرتا ہے تیک سیاہ داغ اس کے دل پہ بیٹھے جاتا ہے اور وہ داغ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ گناہوں کے لطپت ہو گئے دوزخ کے قریب ہو جاتا ہے تو باہ کرے گا تو وہ ثوابت اپنی جگہ لیکن اس گناہ کے بدلے میں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ محروم ہو جائے ملکل جی اور یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے میں اس چیز کو بڑا فیل کرتا ہوں کہ جیسی چاندرات آتی ہے ہمارے ہاں اس طرح کی جگہوں پر ایک رش لگ جاتا ہے اس کے علاوہ لوگ جو ہیں وہ عجیب عجیب طریقے سے بہف کر رہے ہیں ٹھیک ہے خوشی کا دن ہے لیکن خوشی کا دن یہ نہیں ہے کہ آپ بتنمیزی کریں اور آپ وہ سارے مینرز بھول جائیں جو آپ کو رمضان میں سکانے کی کوشش کی ہے تو اس بارے میں ضرور سوچیں کہ ڈاکٹر آپ کی جانے باؤں میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آتوں میں سوزش ہو جاتی ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑے ہاں میں اس میں ممت صاحب سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں نہیں نہیں الحمدللہ اور جہاں تک میرے پاس لوگ آتے ہیں روحانی علاج طبعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعت علاج کرانے کے لئے تو وہ ہمارے اس پروگرام کو بہت لائک کر رہے ہیں کہ یہاں سے ان کو بڑی مفید معلومات حاصل ہو رہی ہیں تو اب جس طرح یہ آپ نے سویاند رات کو یہ حقیقات ہے کہ چاند رات جو ہے بڑی افضل ترین رات ہے صبح عید ہے دسٹریبیوشن آف پرائس پورے جو ہمیں روزے رکھے ترابیہ پڑی نوافل پڑے پلاوت قرآن پاک کی راتوں کو جاگے سہریاں کی روزے رکھے اور جو ہم نے جمع کیا وہ کیا ہمیں ایک رات میں ذائع کر دیں یہ کہاں کی اقل مندی ہے اس میں جمع کر رکھنا ہے اس لئے فرمایا ہے لیلہ تل جزا یہ رات جزا کی رات ہے اس میں تو اللہ انعام باٹ رہا ہے اللہ انعام باٹ رہا ہے اپنے بندوں کو اور بندیوں کو تو اس رات کو تو پکڑنا ہے اور صبح جو ہے عید کی نماز پڑھنی اب وہ عدا کرنی ہے تو یہ تو مومنین کی خوشیوں کی رات ہے جزا کی رات ہے بلکل جس طرح سے دس کروڑ پہ شریعہ بھائی آپ کو دے دی جائیں تو آپ کس طرح چھپائے چھپائے اس کو رکھیں گے گھر میں تجولی بند کریں گے کبھی دیکھیں گے کبھی اٹھیں گے کبھی دیکھیں گے کہ کئی کوئی لے تو نہیں گیا کئی کس نے ڈاکا تو نہیں مار دیا تو یہ تو پورے سال کی محنت ہے بلکل پورے سال ہم محنت ہوتی ہے آتا میں آپ نے جو سوال کیا سوزش ہو جاتی ہے اور بڑپریجی سے بھی ہو جاتی ہے بہترین حالے جنت کا ذکر کر رہا تھے محمد صاحب جنت کا ایک پھال ہے سیب ماشا اللہ تو سیب کا ارک اگر لے لیں تقریباً ہاب کلاس اور اس کے اندر صرف ایک چٹکی اجوائن کو ملا لیں سیب کے جوز میں اجوائن ڈال دیں ایک چٹکی اور پی لیں تین دن تک بھی ہیں پیٹ کے جملہ سوزش اور جو اتنے بھی پرابلم ہوتے ہیں اچھے یہ نہار مو کرنا ہے کسی وقت بھی کسی وقت بھی کرنا اس کا کوئی ٹائمنگ نہیں ہے چاہتے ہیں رات کے ٹائم سیب نہیں کھانا چاہے پینا چاہے بات صحیح ہے ہاں دراصل دن میں اس کی افادیت بہت ہے لیکن اگر پرابلم ہو رہی ہے رات میں سوزش رات میں ہو گئی بار بار واشم جانا پڑھنا ہے تو آپ کو تو دروہ تو لینے نہیں ہے تو آپ سیب کا ہاپ گلاس جوز میں ایک چٹکی اجوائیں ڈال دیں اور دس سے پندہ منٹ میں فائدہ ہو آپ کو پتل جائے گا کہ اس طرح ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھا مفتی صاحب آپ سے جانا چاہاں ہوں گا کہ صدقہ فطرات ہم کہاں کہاں ادھا کر سکتے لیکن سب سے پہلے کہ صدقہ فطرہ اور ایک اور چیز ہے فدیہ فدیہ اس کے بارے میں بہت سے لوگوں نہیں معلوم ہوتا اس کو یاد رکھئے گا صدقہ فطرہ صدقہ کی قسم ہی ہے فدیہ مثال دور پہ ہمارے ہاں کچھ ایس کہ جتنا فطرے کی رقم ہوتی ہے روزانہ کے ساتھ سے وہ اپنا ایک فطرے کی رقم لگائیں تو تقریباً ایک سو بیس روپے مثال سو روپے آپ رکھیں سو روپے اگر روز کے لگائیں تو تیس دن کے آپ تین ہزار روپے بند ہیں یہ ہے لیکن میں مثال دے رہا ہوں تو فدیہ کی رقم آپ کیا کہیں گے کہ فدیہ تین ہزار روپے اٹھا کو فدیہ دے دیں گے یہ فدیہ کس لیے ہوگا جو آپ نے روزہ نہیں رکھا اور کن کے لیے جو اشخاص کے لیے روزہ فرض ہے بڑاپے میں بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ روزہ نہیں رکھ سکتا روزہ رکھنا ہے ہاں وہی میں آپ کو بتائیں کہ بیماری کا مسئلہ طبعی مسئلہ ایسا آگیا یہ ضحیف ہے اسے بیماری ہے وہ نہیں رکھ سکتا اور اس کے پاس فدیہ کے پیسے بھی نہیں نہیں تو وہ بات یہ آگیا کہ پھر تو زائر سی بات ہے وہ صاحب حیثیت نہیں رہا اور وہ فقیر کے ذمہ میں آگیا لیکن جب اس کے پاس پیسے آئیں گے تو وہ اپنے فدیہ کے رقم دے گا دینا یہ ضروری ہے ٹھیک ہے زائر سی بات ہے لیکن اس صورت اور اگر اس کے پاس آئے نہ نہیں تو زائر سی بات پھر تو مافی ہوگا اس میں سوال یہ تھا ہے کہ کہیں ہم نے سنا تھا پتہ نہیں ہے آثنٹک بات ہے یا نہیں سنا تھا کہ جیسے اگر بیماری آ رہی ہے اور روزہ رکھنے میں اس کو بڑی نقاحت ہو جاتی بے ہوش ہو سکتا ہے تو کیا وہ ایک روزدار کو روزہ کھلوا دے تو بھی فدیہ آدھا ہو جائے گا نہیں اس طریقے کا یہ روزدار کو روزہ کھلوا یا اتنا جو آٹا ہوتا اس کے گھر پہنچا دے ایک وقت کا تو زیرسی بات ہے آپ کو فدیہ آدھا ہو جائے گا کیونکہ جو فطرے کی رقم بنتی دو گندوں آئی تھی سمجھ رہے بات اس بات کو سمجھے گی اور پھر میں بات آ دوں کہ روزہ کھلواں سے یہ نہیں کہ آپ نے ایک کلاہ پانی دے یا آپ نے فدیہ ہو گیا میرا یا آپ نے ایک کلاہ شبہ پلا دے فدیہ ہو گیا اب آقی بات ہے آپ کی صدقہ فطرے کی بات صدقہ زیرسی بات ہے آپ نے کہا کس کو دینا چاہیے میں نے کل آپ کو جیسا مسارف یعنی کہ پچھلے پرگاموں کے اندر میں نے آپ کو آٹھ مسارف بتایا تھے انہی میں سے اگر آپ کسی کو صدقہ فطرہ دے سکتے ہیں لیکن فطرے کی رقم اگر آپ مدارس میں بھی دینا چاہیں تو وہ بالکل جائز ہے اور دے سکتے ہیں کیونکہ درستہ ہوتا ہے وہاں علم لوگ حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور فطرے کی رقم وہی ہوگی جو میں نے آپ بتایا ہے یا تو دو سیر گندم یعنی دو کلو گندم کا جیتنی رقم بنت رہی ہے اتنی رقم ایک فرد کی ہوگی اور یاد رکھا ہے جو بچہ پیدا ہوا ہے اس نے سانس لیے اس کا بھی فطرہ دینا ہوا محسی صاحب صلاة و تذبیہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کا ثواب کیا ہوتا ہے میں نہیں اس تو نہیں ہے کنفرم نہیں ہے تو ثواب ہے نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہوتا نافل کا لیکن جیسے آپ نے کہا آیا کہ صلاة و ان تذبیہ کے نمات تم روزانہ پڑھو روز نہیں پڑھ سکتے چار ن草فی لیں لیکن اس کے طریقے استعمال آ combined اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک دن پڑھو اور ہفتے میں ایک دن پڑھ سکتے تو پھر مہینے میں اک دن پڑھو اگر مہینے میں ایک دن پڑھ سکتے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھو اور اگر سال میں نہیں پڑھ سکتے تو زندگی کے اندر ایک مرتبہ لازمی پڑھنا کیونکہ یہ جنت جانے کے لئے تمہارا بہانہ بن جائے اچھے یہ جو مرتبہ میں نے سنا تھا یہ ٹھیک تھا کہ زندگی میں ایک دفعہ اس سے فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نوافل کی برکت سے بندے کو جنتا فرماتا اور مغفر فرماتا ہے اس لئے فرمایا ہے کہ لازمی پڑھنا یہ زندگی میں ایک لیکن یہ فرض نہیں ہے نہ یہ سنت موقع تھا نہ یہ واجب ہے یہ نوافل نمازوں میں بس ایک جنت جانے کا رسطہ کہہ لیں یہ بلکل بہا ہے یہ جنت جانے کا رسطہ اور میں نے بلکل اس کو سنا تھا تو میں نے کہا یہاں بے پوچھو اچھے ڈاکٹ صاحب ایک چیز بری آتی ہے اکثر لوگ رمضانوں میں سوتے بہت ہیں نیم بہت آتی ہے اور اس میں جسم بڑا سست ہو جاتا ہے ایسی صورتحال میں بتائیں کیا کرنا ہے انشاءاللہ بلکل شورٹ کٹ اور بڑا تیر بہت آم ہر 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 کے دو ٹکڑے کر لیں بدر میں تو لیٹتے وقت وہ ہر کا ٹکڑا جو ہے وہ اپنے موں میں رکھ لیں یہ ہر ہے کیا ہر ہر کے دال لی ہوتی ہے نہیں نہیں دال ہر وہ ہر ہے ہر ہے کیا یہ ہر نیچرل ٹپ وہ ہے ہر سبز ہر بڑی ہر پساری کی دکھاریں مل جاتی ہیں آساری سے پانچ روپے کی لے لیں لے کے گھر میں رکھتے اور اگر ہر مستقل بندہ جو ہے عام دنوں میں روزے میں تو نہیں موں میں رکھ سکتا عام دنوں میں اگر وہ مستقل رکھے تو اسے بنائی بڑی تیر ہو جاتی ہے اچھا ایک کئی مرتبہ تجربے میں آیا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک چھوڑے بچے آتے تھے وہ نظر کا چشمہ بڑے ہائی گلاسز یعنی کہ اس کی آنکھیں تک مجھے نیدی نظر آتی تھی تو میں نے اس کو کہا کہ بھئی سورہ فاتح پڑھ کے روزانہ ہر اس کی موں میں رکھ دیا کرو اور وہ جناب علی انہوں نے چالیس دن کیا اب یقین جانے وہ چشمہ تر کیا ہمیں تھی شوق میں لگایا ہوا ہے ہمیں اچھا لگتا ہے چشمہ اچھا اچھا مستقل مجھے یہ بتائیں کہ کہا جاتا ہے کہ تاک راتیں ہوتی ہیں جس میں ہم نوافل پڑھتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ قضاء عمری کی نماز پڑھی جائے اس بارے میں کیا کرتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں تو نوافل سے بہتر ہے کہ عمری پڑھی جائے بلکل بے شک آپ نے بلکل صحیح فرمایا کیونکہ دیکھیں فرض کی قضاء جو ہے نا اس کو ادا کرنا لازمی ہے اور فرض کی قضاء اللہ تعالی لازمی فرض کا سوال ضرور پوچھے گئے تو اس لیے حکم یہ ہے کہ فرض دیکھیں نا جیسے ہم نے پیشہ پوراں میں کہا مسافر بھی ہو تو کیا نماز معاف ہو جاتی ہے آدھی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب نماز اس صورت میں بھی معاف نہیں تھی بلکہ آدھی ہو جاتی ہے قضاء فرض نماز اور وہ بھی کچھ نمازوں میں تو اسی طریقے سے نماز کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتی حالکہ فقہ فرماتے ہیں ایسا حال ہو کہ اگر بندہ تیر رہا ہو اگر نماز معاف ہوتی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہدہ قربلہ ہیں موجود ہیں سبحان اللہ تو وہ سیدادے اس وقت نماز حضا کر رہے ہیں اور سیدادے اس مجھے نماز کی اتنی بڑی انگرت ہے کہ جنگ میں یعنی دشمن کے سامنے موجود ہیں پھر بھی نماز نہیں چھوڑ لے اچھا یہ جو قضاء کے روزے ہوتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہیں جیسے روزے چھوڑ جاتے ہیں کسی سے تو وہ قضاء روزوں میں آ جاتے ہیں اس کا حکم کیا ہے بہت اچھا سوال کیا ہے دیکھیں دو صورتیں ہوتی ہیں ایک قضاء روزے رکھنا اور ایک کفارہ روزے رکھنا ایک روزے کا کفارہ ہوتا ہے اور ایک روزے کی قضاء ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جہتے ہیں وہ روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھ کر قصداً اس سے روزے کے یعنی کے خلاف فرضی جاتی ہے مثال کے طور پر خون نکل آیا ٹھیک ہے خون نکلنے سے روزہ ٹوڑیا تھا خون نکلنے سے جسم سے جب کہیں سے ایسی کٹ لگے اور جیسے آپ کے اندر رگوں سے خون بہنا شروع ہو جائے تو وہ کٹ لگے بہنے سے مراد کہ کافی مقدار میں تھوڑا کٹ لگا آپ کا روزہ نہیں ٹوڑی آگا ایسا نہیں ہوگا کافی مقدار میں لیکن پھر ایک اور بات کہ اس میں پھر کیا ہوگا روزہ قضاء ہوگا کفارہ نہیں ہوگا اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے یعنی کہ روزہ کا وقت ہو رہا ہے سہری کا وقت جو ہو رہا ہے اسے پتہ نہیں تھا ختم ہو گیا اور اس نے بعد میں سہری کر لی فجر کے بعد سہری کر لی تو اب اس پر قضاء لازم ہے وہ کفارہ نہیں ہوگا اس نے روزہ اسے پورا دن مکمل کرنا ہوگا اب وہ کفارہ نہیں دے کیونکہ اس نے بھولے سے پتہ نہیں دے کہ فجر کا وقت ہے یا سہری کا وقت ہے تو وہ قضاء کرے گا لیکن کفارہ کیا ہے آج اسے کہتے ہیں مثال طور پر ایک شخص نے روزہ رکھا اور ایسا گناہ کر لیا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جمع کر لیا بی بی کے ساتھ صحبت کر لی اب کیا ہوگا یہ روزہ بھی ختم ہو گیا اور پھر قفارہ بھی لازم آئے ساٹھ روزے اور ساٹھ روزوں میں سے اگر ایک بھی روزہ چھوڑا تو پھر دوبارہ ساٹھ روزے رکھیں یا پھر ساٹھ بہت ہی پیارے لوگوں کو تو کھانا کھلا دیں اس لیے روزہ کا بڑی فرضیت ہے اس لیے اس کا بڑا مقام ہے تو آپ نے قضا قضا وہ کرے گا جو قصدن نہیں بھول کر کوئی خطا ہو جائے وہ قضا کرے گا لیکن جو جان کر روزہ توڑے کھا پی لے جمع کر لے یا پھر کوئی ایسے فیل کر لے جس میں روزہ کے اندر جائز نہیں ہوتا جو پیٹ میں چیز چلی جائے یا پھر مو کے اندر جان کر اچھا جیسے اب آپ نے ایک بات بتائی اور بہت سے لوگوں سے ہی غلطی سے بھی ہوا کچھ بھی ایسا جو آپ نے بتائی لیکن ان کو پتا نہ ہو کس سے روزہ جو ہے وہ ہم پر کہتا تو وہ تو اس میں نہیں پتا تھا ٹھیک ہے اب انہیں معلوم ہو گیا ہے تو وہ اس چیز کو فوراں کریں ملکل جی اس چیز کو بتانے کا اور اس نشست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ ہم بہت کو سیکھیں اور اس میں یہ ہے کہ جو چیز آپ کو نہیں پتا تھی اور اب آپ کو پتا چلیے اس میں اب آپ جو ہے اگر کریں گے تو اب آپ پہ وہ گناہے گا جب تک نہیں پیتا شریعت کے یہ کل یان لیں اسلام دیکھیں نا عالم کے لیے شریعت کچھ اور عالمی کی شریعت کا اور سے مراد کیا ہے مراد یہ کہ اگر جتنا علم ہے آپ کو اس پر عمل کر رہے ہیں اور نئی معلوم تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں بلکل یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد حاضر ساری ٹرانسیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بس ابھی تھوڑی دیر میں آزان فجر ہو جائے گی اور یہ وقت یہ لمحہ ہم سب کے لیے بہت قیمتی ہے اور آخری روزے چل رہے ہیں تو جتنا اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں جتنا اپنے موں سے اچھے الفاظ نکال سکتے ہیں آپ نکالیں مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہوں ہوا کہ آخری تاک راتوں میں ہم اپنے رب کو کیسے راضی کر سکتے ہیں دیکھیں یہ تاک راتیں جانا اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھے کہ جتنی بھی تاک راتیں چاہے اکیسوی ہو چاہے تیسوی ہو چاہے پچیسوی ہو چاہے سبتائیسوی ہو یا نوتیسوی ہو یہ تاک راتیں شب قدر کی راتیں کہلاتی ہیں ان میں سے ایک رات ایسی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہزار مہینوں سے بہتر دینوں سے بہتر نہیں مہینوں سے بہتر وہ رات ہے تو اس رات کوشش کریں کہ قرآن کی ذات علاوات کریں ذات علاوات نمازیں پڑھیں اور وہی بات ہے کہ قضاء عمری کے ساتھ ساتھ میں آگ ہوتا ہوں یہ ہزار مئنوں سے بہتر کیوں ہیں یہ راتیں یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بندوں سے مسافہ کر رہے ہوتے ہیں سلام کر رہتے ہیں یہ سلامتی والی رات ہے تو اس رات آپ جتنی بھی تاخراتیں ان میں عبادت و ریاضت کریں اور اتنا کریں گے نا اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص فضل فرماتا ہے تاخرات میں اکیس وی ہو تئیس وی ہو پچیس وی ہو اور انہتیس وی ہو ستائیس وی ہو اچھا ماذا کے ساتھ سوری آپ کی بات کٹ رو اس پر کچھ نشانیاں ہوتی ہیں کہ بارش کا ہونا کچھ تاخراتوں کی نشانیاں حلیث صاحبت یہ ہے کہ ہمارے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہمارے فقہہ بھی فرماتے ہیں جب جس دن شب قدر ہوتی ہے اس دن جب صبح ہوتی ہے تو صبح میں نبی ہوتی ہے یعنی کہ آپ تفشنیں دیکھیں گے جب مغرب کے بعد بارش کا نازل ہونا یا بارش کے قطروں کا گرنا یہ اس کی علامت ہے سمندر میں کہتے ہیں تغیانی ہی ہوتی ٹھہرا ہوتا ہے اچھا ماشاء اللہ اور ایک اور جو بات ہے یا کوئی اچھی بات سنکے کھڑے ہونے شو جاتے ہیں اس سے مراد ہوتا ہے اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب فرشتے مسافہ کرتے ہیں تو یہ جو انہیں رونگٹے کھڑ ہوتا ہوتا ہوں اچھا یہ رونگٹے کھڑ ہونے کی وجہ کیا ہے میرے بہت اکثر میں کہناس سن رہا ہوتا ہوں یا کوئی ایسی بات آتی ہے یا میں کسی کو دیکھتا ہوں میرے رونگٹے فوراں کھڑ ہوتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے یہ جو بال انسان کے صرف آزہ انسان سے دل اور زبان ذکر نہیں کرتا اللہ فرماتا ہے قوان پاک کے آیت وہ آپ فرماتے ہیں جب روزیں میشر آئے گا نا انسان کی زبان بن ہو گیا انسان کے ہاتھ بولیں گے یہ کھڑے ہونا اچھی بات ہے رونگٹے کھڑ سلاسل طریقت کی بھیجو بات کرتا ہوں عموان تو اس میں یہی ہے یہی انڈیکیشنز ہوتی ہیں اور یہ ہمارے ایریہ لیں اسے رہا ہوں کیونکہ تائم بہت کم ہے آپ سے ایک دو سوال میرے رہ گئے ہیں ایک یہ سوال ہے کہ یہ پیاس کٹتے وقت اور مچھلی دھو کسی بھی کمپنی کا رکھا ہوا ہے اس کو اچھی باتار میں اتنا کہ آپ کے ہاتھوں پر لگ سکے ایک پیالی کے اندر بال کے اندر ڈال لیں اس کو اور ایک چمچہ کافی ہوتا ہے ٹیبلی سپون لیمن جوس لیمن کا ارک یعنی لیمو کا ارک اس میں ملا کے اس کو ملا لیں اور ہاتھوں پر لگا لیں تین سے چار منٹ بعد ہاتھ دھولیں خوش بغائب جو مچھلی کی سمیل ہوگی یا پیاس کی ہوگی وہ سب سے غائب جاتی غائب ہو جائے گی مفتی صاحب کیونکہ اب ٹائم ہمارا بلکل ختم ہونے والا ہے مجھے بتائیے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو رمضان کے آخری دن کی راتیں تھے کیسے گزارا تھے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کا دور بہت فرماتے تھے یہاں تک کہ دو دو مرتبہ اور دور سے مراد کہ حضور جبریل علیہ السلام کے ذہات ان دو آخری عشروں کے اندر اعتقاف کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اعتقاف بھی فرماتے تھے اور قرآن پاک قصص سے پڑا کرتے تھے اور دھرایا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ ان راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوافر کا بھی حکوم فرماتے ہیں کہ نوافر کی قصص سے نوافر اللہ کا قرب پا سکے اور یہ سوالات کرنے کا اور نشس لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اویڈنس دیجا اور ہم خود بھی اویڈنس لیں چاند رات آتے ہی اس طرح کی ایکٹیوٹیز کرنا آپ اپنے ساتھ ایک ذاتی کر رہے ہوتے ہیں اور کیونکہ آپ نے پورے مہینہ اللہ کی عبادت کی ہوتی ہوتے ہیں ہم وہ کام کرتے ہیں جو شاید شدید ناپسند فرمائے گئے ہیں تو خدارہ خدارہ اس بارے میں ضرور سوچئے گا انشاءاللہ کل دوبارہ اسی وقت حاضر ہوں گے رمضان ہمارا ایمان کے ساتھ اپنے مذبان سید شہریار آسین کو جال دیجئے اللہ نے کے بعد